پرمیشن آپ سے بہت بہم کرتا ہے آپ کرتے ہیں کتے لوگ کرتے ہیں بولیے میں ایشو سے پیار کرتا ہوں ایک شب دور جھوڑوں میں صرف ایشو سے ہی پیار کرتا ہوں ایمین ہالیلیہ کتنی تازکی آگئی کتنی شکتی آگئی جہاں ہم یہ انگکار کرتے ہیں کہ میں صرف ایشو سے پیار کرتا ہوں ہالیلیہ اس نام میں عشیش ہے اس نام میں ابھی شیخ ہے اس نام میں پرمیشن کی شکتی ہے جہاں ہم انگکار کرتے ہیں کہ میں صرف ایشو کا ہوں ایشو میرا پربو ہے میں ایشو سے پیار کرتا ہوں اس کے پیار کی شکتی آپ کے اندر بہنیں لگتی ہے اس کی کیپا آپ کے اندر بہنیں لگتی ہے اس کی کرنا اس کی دیا اس کے پنک آپ کو چھپاتے ہیں ہالیلویہ آپ کو حساس ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پیتا ہے آپ کو حساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرا کوئی ہے میرا جو مجھ سے پیار کرتا ہے ہالیلویہ آپ کو حساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرا جو کہتا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں جھاگوں گا کوئی ہے جو کہتا ہے کہ دنیا چھوڑ دے گی لیکن میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میرے بھائی وہ شکتی وہ سچائی صرف ایشو مسیح کے نام میں اور کسی میں نہیں ہے کسی میں نہیں ہے کسی نام میں وہ شکتی نہیں ہے کسی نام میں وہ شکتی نہیں ہے کسی نام میں وہ احساس نہیں ہے کسی نام میں وہ ستتہ نہیں ہے اس لیے اس نام کو ہمیشہ اپنا بنا کے رکھئے وہ میرا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں اس کو صبح اڑتے ہی بولیے ایشو میرا ہے ایشو آپ کا ہے دھنیواد دیتے رہیے صبح شام دھنیواد دیجئے ہر پل جب آپ سانس لیتے ہیں تو دھنیواد دیجئے کہ دھنیواد ایشو کہ تُو نے ہماری بدھی کھولی تُو نے ہم پر کرپا کی تُو نے بچوں کو بدھی کھولی تُو نے ہمیں اپنا بنایا حالیلویہ اس سے بڑی شکتی اس سے بڑی کرپا اور کسی کی نہیں ہے حالیلویہ ہم بہت بھاگی شہلی ہیں بہت ہمیں ایشو مل گیا ہم پر اس کی کرپا ہوئی حالیلویہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہمارے سامنے اب کوئی عبادہ نہیں ہے جسی دن آپ انگکار کریں گے نا میری بہن جسی دن آپ انگکار کریں گے اس کی شکتی اس کے سامرد کو اس کے نام کا نا جسی دن آپ اس رشتے کا انگکار کریں گے جو آپ کے سنگ ایشو کا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ شیطان کمزور ہوتا جائے گا آپ کی طاقت بڑھتی جائے گی آپ کو صرف انگکار کرنا ہے پریز سالاٹ اس کے نام میں عدب شفاء ہے آج جو ہم وچن لینے والے ہیں وہ عدبت ہے آج کے وچن کا شیرشک ہے آتما میں چلنا ہم شریر میں چلتے ہیں لگن ایشو کہتا ہے آتما میں چلو حالیلیہ ہم شریر میں چلتے ہیں ہم شریر کو پرمکھ مانتے ہیں ایشو کہتا ہے آتما کو پرمکھ مانو آتما میں چلو سنو بھائیہ حالیلیہ آتما میں چلو حالیلیہ اس لئے اس نے ہماری آتما کو زندہ کیا ہے جب ہمیں شد کیا اس نے میری آتما کو زندہ کیا ہے اس نے میری آتما کا ادھار کیا میرے شریر کا ادھار نہیں کیا ہے میری آتما کو شکتی دینے کے لئے اس نے اپنی آتما کو میرے اندر اڑیلا ہے کیونکہ ہمیں اس جیون میں آتما میں چلنا ہے جب آپ آتما میں چلیں گے میرے بھائی جب آپ آتما کی شفتی کو سمجھ لیں گے تب آپ کا ادیش ایک رہے گا آتمک منشی کا ادیش بدلتا نہیں ہے شریرک منشی کا ادیش بدلتا ہے آتمک منشی کا ادیش کبھی نہیں بدلتا ہے آتما کا ایک ہی ادیش ہے پربو کو پانا شریر کا ادیش کیا ہے دھندے کو پانا پیسے کو پانا نام کو پانا شریر کو پانا سندرتا کو پانا اس لئے ہم دکھ اٹھا دیں آتما کا ایک ہی ادیش ہے پربو کو پانا پھر آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم نے جنم کیوں لیا اگر ہم شریر کی لالسہ نہیں کریں گے میری بہن پرمیشور نے آتما کے ذریعے آپ کی آتما کو زندہ کیا ہے اور یہ جو شریر ہے نا یہ آپ کی آتما کا گھر ہے جسین آپ اپنی آتما کو ترپت کریں گے جسین آپ اپنی آتما کے اندر چلیں گے جسین آپ اپنی آتما کے دورہ کام کریں گے آپ کا جو شریر ہے نا جو آپ کا گھر ہے وہ اپنے آپ کام کرے گا مین کون ہے آتما آتما نکل گئی شریر کا کوئی value نہیں ہے کوئی value ہے آتما کے نکلتے ہی لوگ آپ کا نام بھی نہیں لینا چھاتے آپ کو گھر میں آپ کے ماں باپ بھی نہیں رکھیں گے آپ کے بچے کہیں گے نکالو بدبو آ رہی ہے اس لیے ضروری کیا ہے آتما اس لیے وہ کہتا ہے آتما میں چلو جب آتما میں چلیں گے تو شیطانی ہر شکتی کمزور ہوتی جائے گی کیونکہ جو شیطان ہے نا وہ شریر کو پریشہ میں ڈالتا ہے آتما کو نہیں ڈال دکھتا یہاں سے سنیے جو شیطان ہے وہ شریر کو آتما پریشہ میں ڈالتا ہے شریر کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے پرمیشن نے کیا کہتا آدم سے کہ تو اس پھل کو کھائے گا تو مر جائے گا شیطان کیا کہتا ہے کہ تو اس پھل کو کھائے گا نہیں مرے گا پرمیشن کس کے مرنے کی بات کر رہا ہے آتما کی شیطان کس کے مرنے کی بات کر رہا ہے شریر کی ہمیں شریر میں نہیں جینا ہے شریر کی بیماریاں تو آتی رہیں گے آپ بڑھتے رہیں گے آپ کے بال سفید ہوں گے آپ کے ہڈیاں کمزول ہو جائیں گے سرور اسی بات ہے ہوگا میں اگر اپنا مقابلہ اپنے بیس سال کے بچے سے کروں گا تو میں غلط ہوں جو طاقت پرمیشن کے عشیدواز سے میرے بچے میں ہے میری بچی میں ہے مجھ میں نہیں ہے مجھے اس بچوں سے اپنا مقابلہ نہیں کرنا ہے لیکن میں نے اپنی آتما کو برمیشن کے دورہ جیوت پایا ہے اب مجھے اس آتما کو جو جیون ملا ہے اس جیون کی رکشا کرنی ہے اس لیے مجھے آتما میں چلنا ہے اور جب ہم آتما میں چلیں گے تو ہم عطبت سکھ اور آنند و راشیش مائیں آج کے دو بچن ہے وہ میں آپ کے پڑھتا ہوں اس کے بعد ہمارے بچی پڑھے گی بھوجا بجن سہیتا یہ اپنا نرگمن سترہ آر سے تیرہ کے بیچ میں ایکسرڈیس سیونٹین ایٹ ٹو تھرٹین میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں تب امالیکی آئے اور ربی دیم میں اسرائیل سے لڑنے لگے تب موسیٰ نے یہوشو سے کہا ہمارے لئے پرشو کو چن لے اور جا کر امیلیکیوں سے لڑ کل میں پرمیشر کی لاتھی لیے ہوئے پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا اور جیسا موسیٰ نے یہوشو سے کرنے کو کہا تھا ویسا ہی اس نے کیا اور امالیکیوں سے لڑنے لگا تو تب موسیٰ حارون اور حور پہاڑی کی چوٹی پر چڑ گئے پھر ایسا ہوا کہ جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے رکھتا تب تک اسرائیل پربل ہوتا اور جب تک وہ اپنا ہاتھ نیچے کرتا تو امالیک پربل ہوتا تھا جب موسیٰ کے ہاتھ بھاری ہو گئے تب انہوں نے اس کے نیچے ایک پتھر رکھ دیا اور جب وہ اس پر بیٹھ گیا اور تب وہ اس پر بیٹھ گیا اور حارون اور حور نے ایک ایک کر کے ایک اور خلے ہو کر اس کے ہاتھوں کو سہرہ دیا اس پرکار اس کے ہاتھ سوریس تک اس سے رہے اتھائے یہوشو نے امالیکی کو اس کے لوگوں کو تلوار کی تلوار کی دھار سے پراجد کر دیا ایمین موسیٰ پرمیشر کا چنہ ہوا تھا موسیٰ کی لڑکی نے اسے گود لیا تھا اگر آپ دیکھیں گے تو موسیٰ کے جو بیگننگ چالیس سال ہیں وہ کہاں رہے تھے وہ کہاں رہا تھا راج مہل میں وہ ساری یدھ ویدیہ جانتا تھا وہ شکتی شالی تھا ایک ویر تھا یدھ ویر تھا وہ ایک praise the Lord اس نے جھگڑا ہوتے ہوئے ایک مصری کو مارا بھی تھا اس میں شکتی تھی لیکن جیسے ہی اب جب وہ پرمیشور کی اپسیتی میں تھا جب وہ پرمیشور کو جان گیا تھا جب وہ جان گیا تھا کہ پرمیشور آتمک شکتی پرمیشور کی آتمک شکتی کیا ہے اس کا آتمک سامرت کیا ہے اب آپ دیکھئے اس درشتے کو کہ یہاں پر امالیکیس جو ایک جاتی تھی وہ آئے اور اسرائیلیس جو رپی دیم میں ٹھہرے ہوئے تھے ان سے لڑنے لگے اسرائیلیس نے کچھ نہیں کیا تھا اسی لیے امالیکیوں سے پرمیشور نے کہا ہے میلیکیوں کے لیے کہ میں ان کا سروناش کر دوں گا ان کو زمین سے نسٹ کر دوں گا کیونکہ انہوں نے میری چنی ہوئی جاتی کو ید کرنے کے لیے للکہ رہا ہے حاللویہ تو یہاں پر کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ ید کرنے کے لیے آئے موسیٰ نے کیا کہا یہوشو تو کچھ للکے لے اپنے ساتھ اور جاؤ ان سے ید کر اور میں کہاں جاتا ہوں پربت پر پرمیشور پر ہاتھ کھڑا کروں گا پربت پر آپ دھیان دیجئے کہ یہاں پر للکوں کو بول چلے میں ان کے سنگاتوں لڑنے کے لیے موسیٰ آتمک چال چل رہا تھا موسیٰ آتمہ میں چل رہا تھا موسیٰ اس وپریت اس استطی میں پرمیشور سے آتمک سمبند بنا رہا تھا حاللویہ ریس الوڈ اس کا ہاتھ اٹھانا اس کا پربو کو سمرپت کرنا اس کا آتمہ میں چلنا کون لڑ رہا تھا اس کی وجہ سے اس کی اور سے پرمیشور حاللویہ جب ہم آتمہ میں چلتے ہیں جب ہم اپنے شریر کو دائجہ توجہ نہیں دیتے جب ہم اپنی آتمہ کو توجہ دیتے ہیں تو پرمیشور ہماری لڑائی لڑتا ہے زمین پر پرمیشور ہماری لڑائی لڑتا ہے ایمین وہ کہاں گیا اوپر گیا ریس الوڈ پہل پر کھلا ہو گیا ہاتھ اٹھایا اس نے پرمیشور کی اور ہاتھ اٹھایا اس نے پرمیشور کے سنگ سمبند اس نے پرمیشور کے ساملتھ کو اپنی آتمہ سے اکٹھا کیا ریس الوڈ سمربت کنیکشن ہمارا کنیکشن پرمیشور کے سنگ کیسا ہونا چاہیے ہر پل اگر ہمارا کنیکشن پرمیشور کے سنگ ہے اگر ہمارا کنیکشن پرمیشور سے پورا ہے تو شیطانی ہمارے جیون میں کوئی بھی شکتی شالی نہیں ہو سکتا اس کی ساری شکتیاں دھوست ہو جائیں گی اس کی ساری شکتیاں نس ہو جائیں گی اگر ہمارا کنیکشن پرمیشور سے ہے اگر ہم آتمہ میں جی رہے ہیں اس لئے وہ کہتا ہے پہلا کرنے دو کا پندرہ کہ آتمک منش یہ سب کچھ پرختہ ہے لیکن آتمک منش کو کوئی نہیں پرختہ ہے ہلو پہلا کرنے دو کا پندرہ آتمک منش یہ سب کچھ پرختہ ہے آتمک منش جانتا ہے کہ مجھے کیسے جینا ہے آتمک منش جانتا ہے کہ مجھے سمسیا کو کیسے نپٹیارہ کرنا ہے تھوڑا کم کر دے بیٹے آلیلوی آتمک منش جانتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے پڑھو بیٹا آتمک جانت سب کچھ جاچتا ہے پرنتو وہ آپ کسی سے جاچا نہیں جاتا پرنتو آپ وہ کسی کے دورہ جاچا نہیں جاتا کوئی اسے نہیں جان سکتا ہے جب پویدر آتمک کا بہا بہتا ہے بائبل کہتی ہے ہوا کہاں سے آتی ہے کہاں جاتا آپ جاتی آپ پتا ہے ہوا بہ رہی آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہوا بہ رہی ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہوا بہ رہی ہے لیکن ہوا کہاں سے آ رہی ہے کہاں کی طرف جان رہی آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے اسی طرح سے آتم منیشی جانتا ہے کہ اس کی آتم میں کیا ہے آتم منیشی جانتا ہے کہ پرمیش کا سامرد کیا ہے آتم منیشی جانتا ہے کہ میں کون ہوں آتمی منشی جانتا ہے کہ پرمیشر کون ہے آتمی منشی جانتا ہے کہ میرا میرا سامرد پرمیشر کے دوارہ میرے اندر کیا ہے آتمی منشی جانتا ہے لیکن آتمی منشی کو آپ پرک نہیں سکتے ایشو بس ہی جانتا تھا اس لئے فارضوں سے اس نے کہا تم نہیں جانتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں تم کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہو ریز اللہ اسے فارسیوں سے کیا کہا میری گواہی سچی ہے کیونکہ میں جہاں سے آیا ہوں جانتا ہوں تمہاری گواہی سچی نہیں ہے کیونکہ تم کہاں سے آئے ہو تم نہیں جانتے ہو تمہاری گواہی سچی نہیں ہے کیونکہ تم کہاں جاؤ گے تو میں نہیں پتا اس لیے تمہاری گواہی سچی نہیں ہے اس ہردی پہ آکے تمہیں کیا کرنا ہے تو میں نہیں پتا اس لیے تمہاری گواہی سچی نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ میں کہاں سے نکلا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے آتم پر شجانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے کہاں جانا ہے اس لئے پرمیشن کہتا ہے کہ آتمک روپ سے اپنے جیون کو سدرل کرو آتمک روپ سے اس لئے یہاں پر کیا کر رہا تھا موسا آتما میں چل رہا تھا یہ ہوشو اپنے ہاتھوں سے شریر سے ید کر رہا تھا اور موسا آتمک روپ سے پرمیشن سے اپنے سمند کو بنا رہا تھا آتمک روپ سے پراتھنا کر رہا تھا ریس الارٹ ہاللیلیہ آپ نہیں جانتے ہیں اگر آپ کی آتما کی آنکھیں کھول دیں تو آپ جانیں گے کہ پرمیشن کے سردود یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں ابرانیوں ایک کا چودہ ادھار پانے والوں کے لیے سیوا کرنے کو بھیجی جاتی ہیں وہ آتمائیں یعنی کہ جن کا ادھار ہو چکا ہے دھرتی پر ان کی سیوا کرنے کے لیے پرمیشن سردودوں کو بھیجتا ہے آپ کو پتہ ہیں اگر آپ کا ادھار ہو گیا ہے بردر آپ کا سردود آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے آپ کی رکشہ کے لیے لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہم اس شکتی کا اس سردود کا اپیوگ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم آتمائے نہیں جی رہے ہیں نہیں جی رہے ہیں اس لئے ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہم ایک سامنے والے بھائی سے ڈڑتے ہیں کیونکہ وہ دکھ رہا ہے ہم ایک سردود جو پرمیشن نے ہمارے لیے بھیجا ہے ہم اس کو محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس کی شکتی کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں اور ڈر کے زندگی جی رہے ہیں ڈر کے زندگی جی رہے ہیں کیونکہ ہم آتمیک روپ سے نہیں جی رہے ہیں ہلو پریسے لڑ ہماری ایک ایک گتی ویدھی کو پرمیشن دیکھتا ہے ہالیلویہ ہماری کمزوری کو دیکھتا ہے وہ یاکوب بہت کمزور ہو گیا تھا جو کی پرمیشن کا چنو ہوا تھا اساتھ کا بیٹا تھا لابان کے پاس وہ بیس ورش رہا ماما کے پاس وہاں اس کی شادی ہوئی راحل اور لیا اس کی دو بیویاں تھیں بارہ بچے تھے تیرا بچے تھے پریسے لڑ ایک بیٹی تھی دینہ اور وہ اپنے لابان کو اپنے ماما کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو اپنے کٹموں کو لے کر آرہ تھا اور کہاں جا رہا تھا اپنے بھائی کے پاس اپنے ماما کے پاس ہالیلویہ بھائی کو دھوکہ دے شکا تھا اور لابان سے چھپکے آرہ تھا ایک طریقے سے اس کو بھی دھوکہ دے کر چکا تھا یاکوب ڈڑا ہوا تھا یاکوب ڈڑا ہوا تھا حد پتری باتیس چوبیس سے اٹھائیس کے بیش میں یاکوب ڈڑا ہوا تھا کہ میں کہاں جا ہوں ہو سکتا ہے احساب مجھے مارے ہو سکتا ہے لابان آ کر مجھے مارے بیس اللہ لیکن پرمیشن نے اس کو چھنا ہوا تھا پرمیشن نے اس کو چھنا ہوا تھا میرے بھائی جب پرمیشن آپ کو چھن لیتا ہے تو پرمیشن آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی آتما اپنے سردود کو بھیجتا ہے اپنی آتما کو بھیجتا ہے وچن بھیجتا ہے اس میں بائیبل نہیں تھی آج آپ کی شکتی کیا ہے یہ وچن آج آپ کی شکتی کون ہے پرمیشن کے مخ سے نکلے ہوئے وچن آج آپ کو جیون کون دے رہا ہے پرمیشن کے مخ سے نکلے ہوئے یہ وچن وہ پردگیہ ہیں وہ آجیا ہیں وہ پرامیسز جو پرمیشن نے آپ کو دیا ہے وہ ہماری شکتی ہے ہلو یہاں پر جو یعقوب تھا وہ ڈرہ ہوا تھا پورے پریوار کو اس نے ایک جگہ ایک جگہ بٹھایا اور اپنے لئے ایک ٹینٹ پر اکیلے رہا ہو رات کو پرمیشن دودھ کے روپ میں آیا اور پرمیشن اسے لڑا پرمیشن اسے کشتی لڑا پڑھئے دیکھئے آپ اور یعقوب آپ اکیلہ رہ گیا تب کوئی پوروش آ کر پاؤ فٹنے تک اس سے ملیوت کرتا رہا جب اس نے دیکھا کہ میں یعقوب پر پربل نہیں ہوتا تب اس کی جان کی نس کو چھوا اور یعقوب کی جان کی نس اس سے ملیوت کرتے ہی کرتے چڑ گئی تب اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ بھور ہونے والا ہے یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے آشروات نہ دے تب تک میں تجھے جانے نہ دوں گا ایمین ہللیہ کیا آشروات دیا اس نے پڑھے تیرمہ تب اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ بھور ہونے والا ہے یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے آشروات نہ دے تب تک میں تجھے جانے نہ دوں گا آگے اور اس نے یاکوب سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا یاکوب اس نے کہا تیرا نام اب یاکوب نہیں پرنتو اسرائیل ہوگا کیونکہ تُو پرمیشور سے اور منشور سے بھی یدھ کر کے پربل ہوا ہے پرمیشور یاکوب سے کیوں ہارا کیونکہ یاکوب کے دورہ پرمیشور اپنی جاتی بنا رہا تھا یاکوب کا نام کیا ہے دھوکے باس اسرائیل دیا اس نے وہ نام اس کو آج جو اسرائیل دیش ہے آج جو اسرائیل دیش ہے آپ نقشے میں دیکھتے ہیں وہ نام تھا اس کا ریسالوٹ اور آپ جانتے ہوں گے اگر آپ گوگل میں دیکھیں گے پڑیں گے اسرائیل کے بارے میں جانیں گے تو آپ جانیں گے چھوٹا سا دیش ہے لیکن سب سے شکتی شالی ہے سب سے شکتی شالی ہے پرمیشور کی بدھی وہاں پر آئے وہ پرمیشور کا چنہ ہوا دیش ہے پریز اللہ ہاللیہ یاکوب جو ڈھرا ہوا تھا پرمیشور یاکوب سے لڑا اور ہار گیا کیوں ہار گیا تاکہ یاکوب اس کی یوشنوں کے دورہ جیتے آجیشو ہمارے لیے مرا کیوں مرا تاکہ ہم زندگی رہیں پریز اللہ وہ میرے لیے کیوں مارا تاکہ میں جیون پاؤں پرمیشور یاکوب کیسے کیوں ہارا تاکہ وہ جیون پائے تاکہ وہ شکتی شالی ہو جائے تاکہ وہ ڈر اس میں سے نکل جائے اور وہ اس جیون کی چال چلے وہ اس راجے پر چلے اس پتھ پر چلے اس راستے پر چلے اس یوشنہ کے انصار چلے جو پرمیشور کی ہے کیونکہ پرمیشور آپ کے دورہ اپنی یوشنہوں کو اس دھرتی میں پورا کرتا ہے اپنی یوشنہوں کو آپ کے دورہ اس لیے اگر آپ آتما میں نہیں چلیں گے اگر آپ آتما میں جینے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ اس کی یوشنہوں کو سمجھ نہیں پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے ریسد اللہ بھیکل نہیں سمجھ پائیں گے پرمیشور کا سامرد آتما کے دورہ جب آپ پر اترتا ہے تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی شکتی کیا ہوتی ہے ایکس چار کا اکتیس پڑیے پریدور کا کام چار کا اکتیس ایکس فور تھٹی ون اسی لیے پربو کہتا ہے پراتنا کر کیونکہ پراتنا ہی ہے ایک اس وراثتے کا پراتنا ہی ہے وہ راستہ جو ہمیں پرمیشور کی آتما میں سدھر کرتا ہے مضبوط کرتا ہے جب وہ پراتنا کر چکے تو وہاں ستان جہاں وہ اکھٹے تھے ہل گیا ہل گیا جو اس ستان میں وہ پراتنا کر رہے تھے ایمین اس لیے میں آپ لوگوں سے بولتا ہوں پراتنا بہت ضروری ہے آپ لوگ یہاں پر آکے گپے لگاتے ہیں سوری آگر آپ جلدی آتے ہیں گھٹنے پر آئیے پراتنا کریے یہ چرچ ہے پراتنا کریے آنے والے بھائیوں کے لیے کلیسیا کے لیے پراتنا ہی ہے پراتنا کر چکے تو وہ ستان جہاں وہ اکٹھے تھے ہل گیا اور وہ سب پاویتر آتما سے پریپون ہو گئے ایمین آتما سے پریپون ہو گئے یعنی کی اس آتمک باتوں کو سمجھنے کے لیے پرمیشن نے بدھی دی پرمیشن اپنی آتما کیوں دیتا ہے تکہ آپ اس کی آتما کو سمجھ سکیں پرمیشن آپ کو آتما کیوں دیتا ہے پتہ آپ کو پہلا کرنٹین دو دو کا گیارہ پرمیشن آپ کو آتما کیوں دیتا ہے پتہ آپ کو تکہ آپ اس کی آتما کو سمجھ سکیں اس کی آتما میں آپ کے لیے کیا ہے وہ جان سکیں آپ کیونکہ وہ آتمک روپ سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے شیطان آپ کی آتما کو نشت کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ آکر آپ کو پکڑ لیتا ہے پڑی بیٹا منشو میں سے کون کسی منشو کی باتیں جانتا ہے منشو میں سے کون کسی منشو کی بات جانتا ہے کیونکہ منشو کی آتما جو اس میں ہے پریسے لارڈ حاللویہ آپ کے من میں کیا ہے میں جانتا ہوں نہیں آپ کے آتما میں کیا ہے میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں پریسے لارڈ منشو کی من میں کیا ہے کون جانتا ہے اس کی آتما اسی طریقے سے آگے پڑھئیے ویسے ہی پرمیشو کی باتیں بھی کوئی نہیں جانتا کیول پرمیشو کا آتما پرمیشو کے من میں کیا ہے کون جانتا ہے اس کا آتما پرمیشو اللہ اس کے اندر جو اس کا آتما ہے وہ جانتا ہے کہ پرمیشو کے من میں کیا ہے اور وہ آتما پرمیشو نے کس کو دیا ہے ہلو بولیے رہی سالوٹ وہ آتما کہاں ہے رہی سالوٹ یہ لوگ پراتھنا کر رہے تھے پرمیشو نے آتما سے پریپون کر دیا کونسی آتما تھی پرمیشو کی آتما تاکہ آپ پرمیشو کے من میں کیا ہے جان سکیں ہلو آپ نہیں سمجھ رہے جو میں آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں پرمیشو نے اپنی آتما آپ میں ڈالی ہے آپ اس کی اگواہی میں چلیں گے پریسا لڑ آپ کو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ مسیح جیون کو نہیں جی پائیں گے میرے بھائی نہیں جی پائیں گے مسیح جیون کو پانا آسان نہیں ہے ایشو مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پیچھے چلو گے تو تمہیں محل مل جائیں گے کہا کبھی چیلا پوچھنے کے لیے آیا ہے پرمیشو تو کہاں رہتا ہے کہتا ہے مانوش کے پتر کو رہنے کے لیے سری جوکانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے ریسو لڑ میرے پاس جگہ بھی نہیں ہے میرے پیچھے چلنا ہے تو تمہیں اپنا کروز اٹھانا پڑے گا دکھ اٹھانے پڑے گے کہیں نہیں لکھا ہے بائیوال میں کہ میرے پیچھے چلو گے تو تمہیں تاج محل دے دوں گا میں نہیں لکھا ہے لیکن ایشو کے پیچھے چلیں گے تو آپ سرگ میں پہنچیں گے ایشو کے پیچھے چلیں گے تو شیطان سے آپ کا چھٹکارہ ہو جائے گا ایشو کے پیچھے چلیں گے تو آپ جوتی میں چلیں گے اندکارہ پا کچھ نہیں کر پائے گا ہالیلویہ میرے سو لڑ ایشو نے کبھی نہیں کہا کیا دیا اس نے اپنے چیلوں کو چیلے آتمک جیون جی رہے تھے چیلوں نے زندگی اپنے بیتاری آتمک جیون جیتے ہوئے کچھ نہیں تھا ان کے پاس کیوں ایشو کہتا ہے اپنے چیلوں سے جب بھی تم جاؤ سو سمجھار کے لیے کچھ بھی مت لے کے جاؤ نہ سونا نہ چاندی نہ کچھ نہ کپڑے لے کے مت جاؤ کیوں کہا اس نے کیونکہ یہ ساری شاریری جو آپ کی ضرورتیں ہیں نا یہ آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے تب ہی آپ پرمیشن کے سامرد کو سمجھیں گے اس زرائلیوں کو لاکر پرمیشن نے رکھا جنگل میں میں اس زرائل کیا ہوں میں دیکھ کے آیا ہوں ایک تنکہ بھی نہیں تھا وہاں پر سوکھی بھومی جہاں پر رکھا پرمیشن نے کچھ بھی نہیں تھا کیوں رکھا وہاں پر تکہ وہ اسرائلیس پرمیشن کو جان سکیں اس لئے پتھر سے پانی پلایا چالیس سال تک من نہ دیا تاکہ وہ پرمیشن کے سامرد کو جان سکیں بری سال لڑ ہم لوگ کیوں چنتد ہیں ارے اپنی روٹی کے لئے اپنے کپڑے کے لئے اپنے مکان کے لئے ہم صبح سے شام تک بھٹکتے رہتے ہیں وہ چنتد ہیں ارے نہیں نہیں پرمیشن نہیں چاہتا ہے اس روٹی کی وہ کہتا ہے جیون کی روٹی میں ہوں اسی لئے چالیس سال تک ان چیلوں کو رکھا ان اسرائلیس کو رکھا وہاں پر تاکہ وہ پرمیشن کو جانے اتر آیا بادل کے روپ میں اتر آیا جانو مجھے میں کون ہوں حالیلویہ پرمیشن نے آپ کو پسینہ بہانے کے لئے دھڑتی پر نہیں بھیجا ہے نہ آپ کا پسینہ بہانے کے لئے جنم ہوا ہے پرمیشن آپ کو وہ سامرتھ دینا چاہتا ہے آپ بولیں اور وہ کام ہو جائے وہ آپ کے بعد شکتی ہے لیکن آپ سمجھ دی رہے آپ اپنی سامساری چیزوں میں اُلجھے گئے ہیں میرا ہزار میرا دو ہزار میرا پانچ ہزار اسی میں اٹھکے ہوئے ہیں آپ پریسے لوڈ وہ راجاؤں کا راجہ ہے میری بہن وہ سورگ و دھڑتی کا عدی کہا رہی ہے ہے کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی دنیا کی کوئی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سورگ و دھڑتی کسی اور نے بنایا ہے میرے بائیبل میں لکھا ہوا ہے کہ سورگ و دھڑتی کو بنانے والا میرا پرمیشن ہے جس آکاش کے نیچے ہم کھلے ہوتے ہیں جس دھڑتی پر ہم چلتے ہیں وہ میرے پتا نے بنایا ہے یہ میرے پتا کا سنسار ہے اور میرے پتا کا سنسار میرے پتا کا گھر میں ڈر کے رہ رہا ہوں کیونکہ آپ جان لے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ شریر میں بھٹک رہے ہیں بہت کچھ آپ پا سکتے ہیں بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ لیکن آپ شریر کے روپ میں رہتے ہوئے اس پرمیشن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں رومان بارا کا دو ہالیلویہ اس لئے اس نے اپنی آتما اوڑیلی ہے تاکہ ہم اسے سمجھیں وہ چاہتا ہے کہ میرے بچہ جانے کی میرے من میں کیا ہے پریسے لڑھ آپ کے دھندے کو سمالنے والا کون ہے آپ کا بیٹا اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جانے کی میرے من میں کیا اور بیٹا جانی نہیں رہا ہے آپ کیسے بتائیں گے اپنے دھندے کے بارے میں اس کو آپ کے دھندے کا راز کیا ہے آپ کے دھندے کو کیسے کرنا ہے پریسے لڑھ آپ نے جو بیس سال پچیس سال آپ نے محنت کی اپنا دھندہ بنایا آج آپ چاہتے ہیں کہ میرے اپنے بچے کو بتاؤں پریسے لڑھ تاکہ میرا دھندہ میرا بچہ سمالے اور بچہ آپ کے دھندے کو آپ کے من کو جاننا نہیں چاہتا تو کیسے عشیش پائے گا وہ اتنی بڑی جاداد جو پچیس سال کا ایکسپیڈنس ہے آپ پچیس مہینے میں یا پچیس دنوں میں یا پچیس گھنٹے میں اس کو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ لینے کے لئے تیار نہیں ہے پریسے لڑھ نقصان کس کا ہے آپ نے زندگی جی لی کس کا نقصان ہے بچے کا نقصان کس کا ہے ہمانا ہے ہم مسیح ہونے کے ناتے بھی ہم چلتی تھے ہم مسیح ہیں پھر بھی چنتہ ہے ہم میں ڈر ہے ہمارے اندر ہم مسیح ہیں کام کی چنتہ ہے ہمیں کام کیا ہوگا گرہ کائے گا یہ نہیں آئے گا کل کی روٹی کیا ہوگی ہمیں چنتہ کرنی ہے ہم مسیح ہیں تمہیں بہرکت ہو اس سنسار کے سدرشے نہ بنو اس سنسار کے سدرشے نہ بنو آگے پرانتو تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلتا جائے بھی سلوٹ کیسے جانیں گے آپ اس سنسار کے سدرشے نہ بنو تمہارا من جو نیا کر دیا ہے پرابو نے جب تمہارا من نیا ہو گیا ہے تو اپنے من نئے من کے مطابق چال چلو نیا من تو ہم نے پا لیا لیکن چال وہ ہی پرانی ہے کیسے ہم آج شیش پائیں گے کیسے آپ مجھے بتائیے نیا آپ کو سب کچھ یہ دیا ہے لیکن پھر بھی آپ پرانی طاروں اس کو وہ یوز کر رہے ہیں پرانی چیزیں اس میں لگا رہے ہیں پریس ایلوٹ بھائیہ سب کچھ نیا کر دیا آپ کا آپ نئی ششتی میں ہیں پرانی باتیں بیدھ گئی ہیں دیکھو نئی باتیں آ گئی ہیں پھر بھی ہم پرانی چیزوں کو اس میں جوڑ رہے ہیں دو سال پہلے کیا ہوا تھا میرا یہ تھا اس کو بھول نہیں رہے ارے بھائیہ اس کو بھول جائیے نئی ششتی میں ہمیں جینا ہے آتما میں چلنا ہے ہمیں موسیٰ جب بیٹھا ہوا تھا لال سمدر کے سامنے تیس لاکھ اسرائیلیس تھے تیس لاکھ اور اپیدیم کے سامنے اس نے بیٹھا دیا پرمیشر نے اللہ لیئے ریس ایلوٹ موسیٰ وہ لو چلنا رہے تھے اسرائیلیس چلنا رہے تھے کہ موسیٰ ہمیں تو کہا لے کر آ گیا ہے کیونکہ پیچھے مصری آ رہے تھے گھوڑے میں سوار ہو کر سامنے سمدر تھا اور پیچھے دشمن تھا کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے سوچئے آپ کہ پیچھے دشمن ہزاروں کی سنکھیا میں تلوانے توپے بندوگ لیے ہوئے اور آپ اکیلے کھڑے اور سامنے سمدر ہے کہاں جائیں گے مرنا نشجت ہے کیونکہ وہ لوگ شریر میں دیکھ رہے تھے موسیٰ آتما میں دیکھ رہا تھا نرگمن چودہ تیرا چودہ پڑھئے بٹا نرگمن چودہ تیرا چودہ پریسالورٹ آتما میں چلنا آپ پرمیشر کی شکتی کو جان پاتے ہیں پرمیشر کے من کو جان پاتے ہیں پرمیشر کی یوشنا کو سمجھ پاتے ہیں آپ جب ہم آتما میں چلتے ہیں تو پڑھئے بٹا موسیٰ نے لوگوں سے کہا موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مر کھڑے کھڑے وہاں ادھار کا کام دیکھو اس سے پہلے آکھا باروان میں پڑھ لو باروان کیا ہم تجھ سے مصر میں یہی بات نہ کہتے رہے کہ ہمیں رہنے دے ہم اسے مصریوں کی سیوہ کرے ہمارے لئے جنگل میں مرنے کی اپیکشہ مصریوں کی سیوہ کرنا اچھا تھا پیشے دیکھ رہے تھے مصری کو آتے ہوئے بھالے لیے ہوئے بندوق لیے ہوئے گھوڑوں پہ سوار ہوئے مصری آرہے تھے سینہ آرہی تھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تو سے موسیٰ کہا نہیں تھا کہ ہمیں مصر میں رہنے دے بھائی ارے ہم ان کی سیوہ کر لیں گے گولامی کر لیں گے نہیں کھائیں گے گولامی کر لیں گے لیکن اب تو ہمیں کہا لے کر آگیا ہے پیچھے سینہ آیا اور سامنے سمودھ رہے پریسے لہوٹ وہ پرمیشر کی آتما کو نہیں دیکھ پا رہے تھے وہ پرمیشر کے من میں کیا نہیں دیکھ پا رہے تھے کیونکہ موسیٰ آتما میں زندہ تھا کیونکہ موسیٰ آتما کی چال چل رہا تھا اس لئے وہ کیا کہتا ہے چودہ پڑھیے موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈروں مد ڈروں دار کا کام دیکھو جو یہ ہوئے آج تمہارے لئے کرے گا موسیٰ نے کہا ڈروں مد کھڑے کھڑے وہ ادھار کا کام دیکھو جو یہ ہوئے آج تمہارے لئے کرے گا کیونکہ جن موسیٰوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہیں دیکھو گے کیا موسیٰ نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا تھا ہلو کیا موسیٰ اب تک مرے ہلو موسیٰ اب تک مرے تھے نہیں سمودھل دو بھاگوں میں ہوا تھا کیسے پتا موسیٰ کو وہ آتما میں دیکھ رہا تھا جس دن میرے بھائی آپ آتما میں چلنا شروع کر دیں گے آپ پرمیشر کی یوچنا کو جان جائیں گے پرمیشر بھوش میں کیا کرنے والا ہے آپ جان جائیں گے اس لئے آج سے ایک پراتنا کریے گا جہان سے سنیے جو میں آپ کو بول رہا ہوں بھئی آج سے ایک پراتنا کریے جہان سے سنیے لکھنا چاہے لکھ لیجئے پرمیشور جو آشیش تم میرے لیے بھیج رہا ہے میری آنکھیں کھول کہ میں ان آشیش کو دیکھ سکوں جو آشیش ایک سال کے بعد دو سال کے بعد دو دن کے بعد چار دن کے بعد دس دن کے بعد میرے جیون میں تیری اور سے آنے والا ہے میری آنکھیں کھول تاکہ میں اس آشیش کو دیکھ سکوں پراتنا کریے پراتنا کرتے رہیے پرمیشور آپ کی بدھی کھولے گا حالیلیہ آنے سے پہلے آپ کو پتہ لگ جائے گا آتما میں کہ آپ کی جیون میں کیا ہونے والا ہے وشواس کریے آتما میں زندگی جیجئے آتما میں چلیے اس لئے وہ کہتا ہے کہ تم صرف ابھی ادھار کا کام دیکھو جن مشریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہیں دیکھو گے چودوا یہوہ آپ ہی تمہارے لیے لڑے گا یہوہ اپنے آپ تمہارے لیے لڑے گا praise the lord تم ہزاروں سینکوں کو دیکھ رہے ہو ان کے پاس گھولے ہیں ان کے پاس تھاکت ہیں ان کے پاس بندوکے ہیں ان کے پاس تیر کمانے بھالے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہوہ praise the lord ہو سکتا ہے آپ کی مصیبت بہت بڑی ہو ہو سکتا ہے آپ کی مصیبت ایسی ہو جو آپ کہنا کہ نہیں میں اپنا جیون ختم کر دوں گی اب میری مصیبت ختم نہیں ہوگی لیکن میری بہین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہوہ آپ کا زندہ ہے ہیشو آپ کا زندہ ہے اور وہ آپ کے لیے لڑے گا وہ آپ کے لیے لڑے گا اپنے آپ کو اس کے سامنے سمرپت کریے اسے کہیے کہ میں تیری بچی ہوں آتمہ میں چلیے میرے بھائی کوئی بھی لڑائی کوئی بھی شیطانی شکتی اس لئے وہ کیا کہتا ہے یہوہ آپ ہی تمہارے لڑے گا اس لئے تم چپ چاپ رہو تم پراتنا میں رہو آنند کرو پریزوالورڈ اس لئے یاکوب کی پتری ایک کا تین کیا کہتا ہے ایک کا دو کہ جب تمہیں ویبین پرکشاہ تمہارے جیون میں آئے تو انہیں آنند کی بات سمجھو آنند کرو دھنیواد پریشاہی ہے میرے جیون میں ہالیلویہ کیونکہ میں آپ پرمیشو کو اپنے ساتھ دیکھوں گا چلتے ہوئے ہالیلویہ دھنیواد اس کا وعدہ ہے پریشاہوں میں تیرے ساتھ رہوں گا ہالیلویہ سنکٹ میں تیرے ساتھ رہوں گا پریشوالورڈ سنکٹ سے گھبرائیے مت میرے بھائی وہ ہے آپ کے لئے لڑنے کے لئے بس ہمیں اس کا پتر بن کے رہنا ہے ہمیں اس کی پتری بن کے رہنا ہے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو پرمیشوک کی دریشتی میں غلط ہو نہیں ہمیں پراتھ نہ کرنیے پربو ہمیں کوئی ایسی بدھی مت دے ہمارے اندر کوئی ایسا ویچاہر نہ آئے جو ہمیں تجھ سے دور کر دے جو ہمیں تیرے راستے سے دور کر دے نہیں ہمیں شریر کا ایسا کوئی سکھ نہیں چاہیے کوئی سکھ نہیں چاہیے ایسا کوئی سکھ نہیں چاہیے جو ہمیں تیرا وچار آنے سے روکے نہیں چاہیے نہیں چاہیے کوئی سکھ نہیں چاہیے ایک پل کے لیے بھی نہیں چاہیے بھائی جب تم نانا پرکار کے ہاں آئیں ہالیلویہ اسی لیے ہم اس آتما میں چلیں ہم اس آتمک شکتی کو ہم آتما میں جب چلیں گے موسیٰ آتما میں تھا دیکھ رہا تھا وہ جو ہونے والا تھا کون دیکھ سکتا ہے جو آپ کے جیون میں ہونے والا کون دیکھ سکتا ہے ہالو مجھ سے بات کریے جو آنے والا آنے والا چیزیں ہیں بھوشی میں ہونے والا کون دیکھ سکتا ہے اور کوئی دیکھ سکتا ہے اور کوئی دیکھ سکتا ہے آپ کے جیون میں کیا ہونے والا کون دیکھ سکتا ہے بولی زور سے بولی کون دیکھ سکتا ہے لیکن یہاں پر بتا رہا ہے موسیٰ کہ اگر آپ آتما میں چلتے ہیں تو آپ پرمیشنر کے یوجنہوں کو جو بھوش میں ہونے والی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں موسیٰ دیکھ رہا ہے اس نے دیکھ لیا ہے چپ رہو اور دیکھو اب کیا ہوتا ہے It's a lot خبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی چیز سے اس دھرتی پر ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے جس کو پرمیشنر پھونک مار کر نکالنا دے حالیلیہ آپ جانتے ہیں جب دوسرے آگمر پر عیشو مسیح آئے گا جب ہم ہزار سال کے لئے آئیں گے پتہ ہے آپ لوگ کہاں پر آئیں گے پتہ آپ کو کہاں آئیں گے ہم لوگ کہاں پر آئیں گے کہاں آئیں گے ہم لوگ ہزار سال کے لئے جب ہم آئیں گے سات سال کے مہا پیریٹ کے بعد ہم لوگ کہاں پر آئیں گے یروشلم بھائیہ نے بولا اور کوئی بولتا ہے کوئی وہاں کا نام کیا ہے اس پلیس کا نام کیا ہے ہر مکدون مو پہ آرہا تو بولتی کیوں نہیں ہے ایمین اور وہاں پر فرات ندی کو پہلے سکھائے گا جب ساتھویں ساتھویں جب کٹو رہا ہے ساتھویں جب وپتی ہوگی تو فرات ندی سوک جائے گی کیوں سکھائے گا مسیح ویرو دھی تاکہ وہاں پر دنیا کی سینہیں آئیں گی کس سے لڑنے کے لیے ایشو مسیح سے آپ سمجھتے ہیں پریسہ لڑ دنیا کی سینہ وہاں اکٹھی ہوگی اور ایشو مسیح ہم کو لے کر اترے گا پریسہ لڑ کیوں سینہ اکٹھی کڑے گا مسیح ویرو دھی وہاں پر پتہ آپ کو آپ تو بہت ہاتھیار نکل گئے ہن مسائل آگئی سب کچھ آگیا بندوکے لے کر کھڑے ہوں گے سب لوگ دوپے لے کر جیسے ہی ہم لوگ اتریں گے ماریں گے پریسہ لڑ ہالیلویہ لیکن بائیبل کہتی ہے ایشو مسیح پھونک مار کر ان کو اڑا دے گا ایشو مسیح پھونک مار کر ان کو اڑا دے گا ہالیلویہ یہ وہ ایشو ہمارے ساتھ ہے ہمارا کوئی بال بھاکاویں نہیں کر سکتا ہے اب آتمک روپ سے چلیے آتما میں چلیے شیطان کی ہر شکتی کمزور ہوتی جائے گی ہر شکتی کمزور ہو جائے گی پریسہ لڑ مارتھا اور مریم جب ان کا بھائی لازرس مر گیا بیمار تھا ایشو مسیح آتمک روپ سے اسے دیکھ رہے تھے پریسہ لڑ یہ ہمیں گیارہ گیارہ بارہ اور پچیس آتمک روپ سے دیکھ رہے تھے اپنے چلوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ سویا ہوا ہے اور مجھے اس کو اٹھانا ہے اللہ لہیہ پریسہ لڑ وہ کیا دیکھ رہے تھے لازرس کو ایشو مسیح آتمک روپ میں زندہ دیکھ رہا تھا پریسہ لڑ پریسہ لڑ پریسہ لڑ تب چیلوں نے اس سے کہا ہی پڑھو یہ دیوہ سو گیا ہے تو سوست ہو جائے گا ہاں ایشو نے تو اس کی مرتیو کے وشے میں کہا تھا ہاں پرانتو بے سمجھے کہ اس نے نین سے سو جانے کے وشے میں کہا پریسہ لڑ ایشو مسیح کے لیے آپ کے لئے مرتیو مسیح کے لئے سونا ہے وہ اسے اٹھانے کے لئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جا کے اٹھاؤں گا اسے کیوں اٹھائے گا کیوں کہ پچیسوہ کیا کہتا ہے ایشو نے اس سے کہا پنردھان اور جیون میں ہی ہوں پنردھان اور جیون میں ہی ہوں جو کوئی مجھ پر وشواس کرتا ہے وہاں یدی مر بھی جائے تو بھی جیئے گا پریسہ لڑ ہالیلویہ کسی نے کہا ہے جو مجھ پر وشواس کرتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تو وہ جیئے اٹھے گا پریسہ لڑ ہالیلویہ وہ ایشو وہ پرمیشور اس نے اپنی آتما ہمیں دی ہے تاکہ ہم آتمک روپ سے اپنے جیون کو چلائیں دیکھیں میں ہر سنڈے آپ کو ایک ایسی شکشہ دیتا ہوں وہ شکشہ جس سے آپ کو مسیح جیون کیسے جینا ہے وہ بتاتی ہے میں فضول کی باتیں آپ کو نہیں بتاتا ہوں وہ اسے چلسی میں بتاتے ہیں آپ کا یہ ہوگا آپ کا وہ ہوگا وہ تو ہوگئی ہم بڑھ سکے ہیں ابھی ہمیں ہمیشہ دودھ ہی نہیں پیتے رہنا ہے پاولوس کہتا ابھی تک آپ دودھ پیتے ہیں میرے بھائی ہمیں ماس کھانا ہے آپ کو دودھ پینا ہے کیا ماس کھانا ہے جو سے بولی آپ کو دودھ پینا ہے ماس کھانا ہے میں ایک ویک پورا محنت کرتا ہوں آپ کے لئے تاکہ ہم سب میرا پریوار میرا کلیسیا جانے کہ مجھے مسیح جیون کیسے جینا ہے اور ہارے نہیں جیتا رہے جیتا رہے شیطان کی ہر چال کو آپ سمجھ سکتے ہیں شیطان آپ کے جیون میں بالکل کام نہیں کر سکتا ہے اگر آپ پر میشور کہ وچن کے انصار جو میں بتاتا ہوں اس کے انصار اگر آپ زندگی جییں گے اگر آپ ان وچنوں کو لکھتے ہیں اور گھر جا کر اس کو منن کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر دن آپ اپنی شکتی کو محسوس کریں گے اس لئے لکھنا بہت ضروری ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو لکھئے اور لکھ کر گھر میں صرف بیگ میں ڈالنا نہیں ہے اس کو پڑھنا ہے اس پر منن کرنا ہے اور اگر آپ منن نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا میں نے یہاں سے بتایا اور گھر جایتے ہیں آپ نے یہاں سے نکال دیا کوئی میننگ نہیں ہے اس کا کوئی میننگ نہیں ہے اگر آپ پتی پتنی دونوں مسیح ہیں بیٹھئے روز کا آدھا گھنٹہ بیٹھئے آپس میں وچن کو منن کریں ڈسکس کریں بہت سی باتیں آپ لوڈ ڈسکس کرتے ہیں آچاچا کا فون آیا چاچی کا فون آیا یہ کیا بچوں نے یہ کیا وہ کیا پتی پتنی بات کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں وچن پہ بات کریے گھر میں آدھے گھنٹے آج کیا ہوا پاسٹر نے کیا سکھایا کیا سمجھ نہیں آیا لکھ لیے مجھ سے پوچھئے میں پریاثرہ کروں گا پرمیشن سے کہ آپ کو بتا سکوں تب آپ بڑھتے جائیں گے اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ اپنی شکتی کو محسوس کریں گے وہ جیون کی شکتی وہ وچن کی شکتی آپ کو ملے گی بریس اللہ اللہ بریس اللہ اس لئے اس لئے ایشو نے کہا پروتھان اور جیون میں ہی ہوں جو کوئی مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ یدی مر بھی جائے تو بھی جیے گا کیونکہ وہ آتما میں دیکھ رہے تھے لازر کو مرا ہوا اور زندہ ہوتا ہوا مرتا مری ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے اس لئے وہ داستے رو رہے تھے ہمیں آتما میں کیونکہ آپ آپ کو آتما ہی ستا رہی ہے آپ کے جیون میں بادہ کون ڈال رہا ہے شیطان کون ہے آتما وہ آپ کے شریر میں گھز کر آپ کو ستا رہی ہے اگر آپ آتمی روپ میں آتما میں نہیں بڑھیں گے آتما میں صدرن نہیں ہوں گے تو شیطان سے چھٹکارہ نہیں پائیں گے آپ آپ شریر کے ابحلاشہ ہیں اور شریر کے سکھ کے لئے اگر آپ اپنے کام کرتے رہیں گے برباد ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آپ شریر شروع میں آپ کو لگایا کہ ارے واہ شریر کا سکھ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ایک دن ایسی چوٹ پڑھیں گی آپ ختم ہو جائیں گے آپ کی زندگی اور آپ کہیں گے میں کہاں جاؤں ابھی کہاں جاؤں سارے رسے بند ہو گئے اس دن آپ پربو کے پاس آئیں گے ہو سکتا ہے پربو آپ کو ماف کر دے لیکن ہو سکتا ہے کہ پربو بھی دروازے بند کر دے اس لئے پربو کو تھٹے میں مت رڑائیے جو آپ سنتے ہیں اس کے انسار زندگی جینے کی کوشش کریے پربو سے مانگئے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کلیسی آنے کا ڈھونگ کرنے کا کہ ہم کلیسی آ جا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہم سب ڈھونگے raise a lot کوئی فائدہ نہیں سچ کہہ رہا ہوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جیون ایک گفائی بنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایشو مسیح آپ میں دکھے تو میرے بھائی آپ کو اس کے انسار چلنا پڑے گا چلنا ہی پڑے گا تب وہ شکتی وہ سامرد وہ سکھ وہ آنند آپ بھوک پائیں گے وہ آنند آپ لے پائیں گے جو سچا ہے ہم سچے آنند کے پیچھے نہیں بھاگتے ہم جھوٹے آنند کے پیچھے بھاگتے ہیں اس لئے ہم سکھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اس لئے آتما میں چلنا شروع کریے کتنے لوگوں نے آج کا وچن گرہن کیا پریز اللہ حالیلیہ حالیلیہ چلنا پ tutoringہ لے پھView سمجھے نہ سمجھے اس باب سمجھے اور لوگیاں مιά ایسی سمجھے رب 77 رو hom